اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام على سید المرسلین نعب القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الشہداء المعصومین المظلومین اما بعدو فقدو قال اللہ عز وجل فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوبِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْمُوَالِ وَالْعَنْفُسِ وَالصَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِعِينَ الَّذِينَ إِذَا عَصَابَتُهُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عَظَمَ اللَّهُ عُجُورَنَا بِمُصَابِنَا بِالْحُسَيْنَ وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَا بِسَارِهِ مَعَا وَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمِهْدِ مِنْ عَالِ مُحَمَّدْ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَتَ الْخُسَيْنِ وَأَوْلَادِهِ وَأَصْحَابِهِ وَيَا لَيْتَنِي كُنْتُوهُ مَاكُمْ فَأَفُوظَ مَاكُمْ میدانِ کربلا میں شامِ غریبہ آگئی ایک کل کی رات تھی اور ایک آج کی رات گدرے ہوئے کل کی رات شبِ شہیدہ تھی آج کی رات شامِ غریبہ کل ہر بہن کے پاس بھائی موجود تھا ہر بچی کے سر پہ باپ کا سایا تھا عزواج کے سحاگ سلامت تھے خیمے لگے ہوئے تھے فرش بچھے ہوئے تھے چراغ جل رہے تھے سروں پہ چادریں تھیں اور یہ صرف چوبیس گھنٹے گزرے اور اتنی بڑی تفضیلی آگئی کہ بہن بغیر بھائی کے رہ گئی بچی یتیم ہو گئی عزواج کے سحاگ اجھڑ گئے خیمے جل گئے فرش لوٹ لیے گئے چادریں چھین لی گئی اور سورج دوبا تو کربلا کے میدان میں اندھیرہ ہاں جہاں پہ زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے بیٹھی ہے وہاں پہ اندھیرہ نہیں وہاں روشنی کیا کسی غیرت مند مسلمان کو خیال آ گیا اور اس نے سورج دوبتے ہی آگے بڑھ کے کہا کہ اے محمد کی نواسی ہمیں پتا ہے کہ چھوٹے بچے اندھیرے میں ڈر جاتے ہیں اب یہ بچوں کے لیے چراغ لائے ہیں یہ چراغ کی روشنی نہیں ہے یہ جلتے ہوئے خیموں کی روشنی جس روشنی میں زینب اپنے لوٹے ہوئے گھر کو لے کے بیٹھی بھی ہے اور اگر یہ جملہ کہوں تو شاید اٹھائیس رجب سے اس کا ربط مل جائے اپنے لوٹے ہوئے گھر کو لے کے بیٹھی بھی ہے اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وادے کو پورا بھی کر رہی ہے کئی حدیثوں کو ملا کر علماء اٹھائیس رجب کے حوالے سے بھائی اور مہن کی ایک گفتگو نقل کرتے ہیں یقینا یہ حیزت اس تو تاریخ میں نہیں ملے گی یہ مختلف حدیثیں گورنر مدینہ نے حسین کو بھلایا ہوں حسین گئے اور واپس آئے اس دوران سب سے زیادہ بے چینی اور بے قراری سے زینب کبرا مکان کے سہن میں ٹہے رہی ہیں بار بار سہن میں جاتی ہیں آسمان کو دیکھتی ہیں خداوندہ میرا بھائی تیرے حفاظت میں خداوندہ زینب اپنے بھائی کو نہیں کھو سکتی ہے دشمنوں کے درمیان میرا بھائیہ گیا ہوا ہے زینب نے شکرانے کی نماز بھی مان لی شہزادی یہ تو تھوڑی دیر کے لیے میرا آقا گورنر کے محل کی جانب گیا تو آپ اتنی پریشان ہو گئی اور جب کربلا میں آخری رخصت کی موقع پہ حسین نے کہا آتا زینب بہن آج پچپن برس کا بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا ہے میرا آخری سلام لو تو اس بہن کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی واپس آئے حسین تاریخ کی روایتوں کو ملا کے اپنے الفاظ میں زینب نے خبران کے کہا بھئیہ خیریت ہے تو نے کیوں بنایا گیا تھا حسین نے کہا زینب جزید نیا حکمران بنا حاکم شام مر گیا اور مجھ سے یزید کی بیعت طلب کی گئی بہت بڑا جہاد حسین کو کرنا اور جیسا کہ اس پہلے عشرے میں میں بار بار کہہ چکا ہوں یہ جہاد حسین کر نہیں سکتا جب تک کہ زینب ساتھ نہ ہو جب تک کہ ازغر ساتھ نہ ہو زینب نے کہا بھئیہ کیوں بلایا جہاد کا آغاز ہو رہا ہے حسین ایک مرتبہ کہتے ہیں زینب مجھ سے یزید کی بیعت مانگی گئی زینب نے گھبرا کے کہا تو بھئیہ تُو نے کیا جواب دیا حسین نے کہا بتا میں کیا جواب دیا زینب گھبرا گئی بھئیہ مجھ سے پوچھ رہا ہے تُو امام زمانہ ہے تُو امام وقت ہے تُو بتا کیا جواب دیا حسین نے کہا نہیں زینب میں نے ہر چیز میں مشورہ لیا ہے بتا میں کیا جواب دیا ایک مرتبہ زینب کی غبرات اور بڑھ گئی بھئیہ مجھ سے پوچھ رہا ہے مجھ میں اور تُو میں کیا فرق ہے جو تیرا نانا ہے وہی میرا نانا ہے جو تیرا بابا ہے وہی میرا بابا ہے جو تیری ماں ہے وہی میری ماں ہے جو دودھ تیری غضہ ہے وہی میری غضہ تھا جو خون تیری رگوں میں ہے وہی خون میری رگوں میں ہے ہاں اگر کوئی فرق ہے تو یہ ہے یہ حسین کے سر پہ علی کا ماما ہے زینب کے سر پہ زہرہ کی چادر کیا میرا امتحان دے رہا حسین نے کہا نہیں زینب امتحان نہیں لینا ہے بڑے مرحلے سے گزرنا اس لیے پوچھ رہا ہوں بس اب تو علی کی بیٹی کو مدینہ میں جلال آ گیا بھئیہ نہ کر دے تو اور یزید کی بیعت کرے یہ کیسے ممکن ہے حسین نے کہا انکار تو کر دوں گا لیکن بڑا جہاد کرنا پڑے گا زینب نے کہا کوئی بات نہیں ہے ہم دونوں ملکہ یہ جہاد کریں گے بتا کے کیا جہاد کرنا ہے حسین نے کہا ایک بھی نہیں دو میدان فتح کرنا ہے ایک کربلا کا میدان ہے ایک شام کا میدان ہے زینب نے کہا بھئیہ دونوں میدان فتح کریں گے ایسا کر کربلا کا میدان تُو اپنے ذمہیں لے لے اور شام کا میدان زینب کے حوالے کر دے مگر بھئیہ جب کربلا میں تُو جائے گا تو ہر منزل پر بہن تیرے ساتھ تو ہوگی جب شام میں زینب جائے گی تو کیا تُو اپنی زینب کے ساتھ چلے گا شاید حسین نے کہا ہو زینب میرا بدن تو نہ سکے گا وہ تو کربلا میں رہے گا مگر نو کے نیزہ پر میرا کتا سر ہر منزل پر تیری سواری کے آگے آگے چل رہا ہوگا زینب کو شریکت الحسین انہی روایتوں کی بنا پہ کہتے ہیں بھئیہ کوئی بات نہیں ہے دونوں میدان پتا کریں گے کربلا تیرے حوالے ہیں شام میرے حوالے ہیں اور بھئیہ کام تخصیم کر لیتے ہیں تُو مرد ہے خیمے کے باہر کے کام تیرے لیے میں عورت ہوں خیمے کے اندر کے کام میرے لیے ہیں مجاہد کو تیار میں کروں گی گھوڑے پہ تُو سوار کرائے گا مختل سے لاشا تُو اٹھا کے لائے گا صفحہ ازا بچھا کے زینب خیمے میں بیٹھے گی بھئیہ بچوں کو بھی تخصیم کر لے تُو مرد ہے لڑکے تیرے حوالے میں عورت ہوں لڑکیاں میرے حوالے اب قیامت تک ازغر کرملا میں تیرے ساتھ رہے گا اور قیامت تک سکینہ شام میں میرے ساتھ رہے گی اور بھئیہ لڑکے تیرے حوالے لڑکیاں میرے حوالے ازغر کے گلے میں تیر لگے گا تو تیری گود میں اور سکینہ کے رخصار پہ تماشے لگیں گے تو میری گود میں اور یہی وہ منزل آگئی جہاں زینب کا جیاز شروع ہوا اٹھائیس رجب سے دس محرم کی سی پہر تک زینب زینب تھی اور ادھر حسین کا سر نوکہ نیزہ پہ بلند ہوا اب زینب زینب نہ رہی اب زینب زینب نہ رہی اب زینب کبھی عباس بنی اب زینب کبھی اکبر بنی اب زینب کبھی حسین بنی سائیکلوجی کے معہرین کہتے ہیں اور ہمارا تجربہ ہے کہ تین مسئیبتیں ایسی ہیں کہ کسی ایک پر یہ مسئیبت کوئی ایک مسئیبت آ جائے آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا اگر کسی کا جوان بیٹا مر رہا اور اب اس کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے خلا بیماری کا علاج کیا ہے وہ کہے گا دیکھتے نہیں ہوں میرے ہتھارہ سال کا جوان ہاتھ سے نکلا جا رہا میرا دماغ کام نہیں کر رہا کسی اور وقت آنا کہا جاتا ہے کہ جب کہیں آگ لگ جائے اچھے بھلے آدمی ہوش و حواظ کھو دیتے ہیں آپ لائر کے پاس گئے فولہ مسئلے میں قانون کیا کہتا ہے وہ کہے گا دماغ صحیح ہے میرا سارا گھر آگ میں جل رہا میری بچیاں آگ میں جل رہی میرے گھر کی عورتیں آگ میں جل رہی میری سمجھ میں کوئی قانون وانون نہیں آتا اور کہا جاتا ہے اگر کہیں ارت کوئے کے سلزلہ آ جائے آدمی ماں اولاد کو بھلا دیتی ہے مگر ہمارا سلام علی تیس بیٹی زینب پر ہمارا سلام ابباس کی بہن زینب پر میدان کربلا میں ایک نہیں اتھارا لاشوں کے درمیان کھڑی ہے میدان کربلا میں تمام خیمیں جل رہے جلتے خیموں کے درمیان ہے میدان کربلا میں سلزلہ مگر سلام اس شریعت الحسین زینب پر کس طرح لٹے ہوئے گھر کو سمال رہی جو جملہ ابھی حجت علیہ السلام مہینہ عمرانی صاحب نے کہا اسی جملے کو میں اردو میں بھی دھوڑا رہا ہوں کس طرح لٹے ہوئے گھر کو سمال رہی ہے میرا مدلوم آقا سجاد تو کہہ گیا تصویر ٹوٹے جائے تو جس طرح دانے بکھر جاتے ہیں میدان کربلا میں ہمارا گھرانہ بکھر گیا کچھ لوگ نہیں تھے تو یہ روایت دھوڑا دوں مدینہ میں کسی نے پوچھا تھا مولا جب آخری خیمہ جلا تو آپ کے گھرانے کی کیا آلت تھی مولا کے ہاتھ میں تصویر تھی کہا اگر یہ تصویر ٹوٹے جائے تو کس طرح سے دانے بکھر جاتے ہیں ہمارا گھرانہ کربلا میں بکھر کے رہ گیا اور ایک بار اندھیرہ چھانے لگا شامِ غریبہ آنے لگی زینب نے کلسوم سے کہا کلسوم بہن زیادہ زیمت نہیں دینا آئے بہت رات ہو گئی شامِ غریبہ کے مجلس اتنی لمبی نہیں ہوتی ہے بس زیادہ زیمت نہیں دینا آئے آخری دو یا تین جملے زینب نے کہا کلسوم بہن جب خیمیں جلے تھے جب گھوڑے دوڑے تھے جب بچوں کے رخصار پہ تماشے لگے تھے جب بچیوں کے بدر پہ کھوڑے بارے گئے تھے جب بی بیوں کے سر سے چادر چھنی تھی تو یہ سارے بچے گھمرا کے بھاگے تھے آؤ آؤ انہیں جمع کریں آؤ انہیں لے کے آئیں ہمارا سلام اس کلسوم پر ہمارا سلام علی کی بیٹی زینب پر یہ وہ خواتین ہیں جو دن کی روشنی ہیں شہروں میں بھی کبھی اکیلے گھر سے باہر نہیں گئی ہیں آج رات کا اندھیرہ ہے آج اکیلی اور تنہاں ہیں اور آج کربلا کا جنگل و بند ہے دونوں بہنے ہیں کئی بچے رو رہے تھے ان کو لے کے آئیں کئی بچے سو رہے تھے ان کو لے کے آئیں اور کئی وہی روایت جو ابھی آپ نے سنی ایک بار یہ دیکھا کہ اولاد اکیل اولاد اکیل کے دو شہزادے ایک جھاڑی کے نیچے گلے میں باہیں ڈالے سو رہے ہیں زینب نے کہا کلسوم آہستہ چلو آہستہ چلو ایسا نہ ہو بچوں کی آنکھ کھل جائے دوبارہ نین نہیں آئے گے قریب پہنچیں تو دیکھا یہ سوتے ہوئے بچے نہیں ہیں ننے ننے امام صاحبے سینے پر گھولوں کی ٹاپوں کے نشان گھولے دوڑے تھے بچے اس کی لپیت میں آگئے سینے پر گھولوں کی ٹاپوں کے نشان زینب نے کہا کلسوم بہن گھبرانہ نہیں پریشان نہ ہو نا اگر آپ باسو حسین نہ رہے تو کیا ہوا ہم تو ہے ایک لاشا تم اٹھاؤ ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں جھکی میں نے ایک لاشا زینب نے اٹھایا ایک کلسوم نے اٹھایا مگر اب زینب کا دل بھر آیا ایک بار بس ایک جملہ کہا فوراد کو دیکھا فوراد کو دیکھا ایک جملہ کہا اب باس تونہ رہا تو تیری بہنوں کو لاشے بھی اٹھانا پر رہے ہائے میرا اب باس بچے جمع کیے گئے سوتے ہوئے بچے روتے ہوئے بچے ننے ننے لاشے مگر ایک بار زینب گھبرا گئی کلسوم ارے سارے بچے جمع ہو گئے مجھے سکینہ نظر نہیں آ رہی ارے میری سکینہ بھائیہ جاتے وقت سکینہ کو میرے حوالے کر گیا ارے میرے بھائی کی نشانی سکینہ ارے سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے آؤ ہم سکینہ کو ڈھونے تم فراد کی جانب جاؤ میں قتل گاہ کی جانب چلتی ہوں کلسوم فراد کی جانب چلی سکینہ پر نظر نہ آئی جوان بھائی کا لاشہ نظر آ گیا خدا کسی بوری بہن کو اپنے جوان بھائی کا ایسا لاشہ نہ دیکھائے اور ادھر خدا آپ کو جب کربلا لے جائے اور جو جا چکے ہیں وہ جو قتل گاہ ہے زینب ایک بار سکینہ کو تلاش کرتی بھی چلی آواز دیتی بھی چلی آواز دیتی بھی سکینہ خوبی بکار رہی ہے جواب دو ارے اب میں تجھے تماشوں سے بچانوں گی اب میں تجھے کوڑوں سے بچانوں گی سکینہ کا سکینہ کا جواب تو نہ آیا سکینہ کی آواز تو نہ آئی حسین کی آواز آگئی زینب ذراہیستہ بولو زینب ذرا آہستہ بولو بھائی کی آواز زینب بھائی کی آواز سن کے چلی دیکھا مقتل میں بے سر کا گھوڑوں کی تاکو تلے پامال لاشا بہا ہے سر تو انہوں کے نیزہ پر بلند ہو گیا اور یہ لاشا پڑا ہے اور لاشے کے سینے پر سر رکھے ہوئے ننی سکینہ سو رہی ہے زینب نے قریب جا کے سکینہ کا بازو ہیلایا سکینہ بیٹے یہاں کہا آگئی گھر والوں کو جھوڑ کے جنگل میں کوئی نہیں سوتا ہے بچی نے تڑپ کے کہا لیکن اوپی اممہ میرا بابا بھی تو یہیں سو رہا ہے زینب کہتی ہے نہیں سکینہ میرے ساتھ چلو یہاں سارے گھر والے ہیں مگر ایک بات تو بتاؤ رات کا اندھیرہ کسی کی بھی پہجان یا چہرے سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے تیرے بابا کا سر کاٹ لیا گیا لباس نوٹ لیا گیا نہ لباس سے پہجان نہ چہرے سے پہجان اور اندھیرے میں کیسے پہجانا یہ تیرا بابا ہے گا پھوپی اممہ جب وہ خونی نے تماشے لگائے جب وہ شمر نے کھوڑے مارے میں نے گھبرا کے فریاد کی بابا تیری سکینہ تماشے کھا رہی ہے بابا مجھے بچا لے ایک بار اسی بیسر کے ناشے سے آواز آئی علیہ 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 سکینہ بیٹے یہاں پہ آیا یہاں تیرا بابا آرہم کر رہا بابا نے بلایا تھا بابا نے اور سکینہ کو لے جا کے سارے بچوں کے ساتھ لٹا دیا گیا ننی بچی بھی سو گئی اور پھر میرے خیال میں کربلا کے واقعے میں سہیدانیوں اور بی بیوں کے قل پہ سب سے زیادہ قیامت اس وقت گزری ہوگی پھر ایک مرتبہ پانی آ گیا اب مجھے نہیں معلوم یہ پانی کون لے کے آیا یہ سوجہ ہر کی روایہ صحیح ہے یہ کہیں اور سے آیا لیکن بہارال بات کی اندھیرے میں پانی آ گیا پانی لانے والوں نے آواز دی سجاد کو فرسند رسول ہم یہ بچوں کے لئے پانی لائیں سجاد میں پانی لے لیا فبی کے قریب آئے اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوگا کیسے؟ اگر آپ کو کسی سے بہت محبت اور وہ کوئی چیز آپ سے مانگ رہا ہے آپ اس کو نہ دے سکے اور وہ چیز کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا جب بھی وہ چیز یاد آئے گی آپ کو اپنا وہ مرنے والا یاد آئے گا ارے کربلا کی بی بیوں نے پانی دیکھا اکبر کی ماں نیلہ کو یاد آیا ہائے میرا اکبر کتنا پیاسا تھا پانی دیکھ کر کہاں ہوگا اکبر بیتا تو نے بابا سے پانی مانگا پانی آ گیا فروہ کو اپنا قاسم یاد آیا ہوگا لیکن ات بات بتائیے جیسے ہی پانی کو دیکھا ہوگا اور رباب کی نگاہ اپنی خانی گوت پر پڑی ہوگی کیا قیامت گزری ہوگی بس اب پہلی مرتبہ زینب کو جلال آ گیا آخری جملے ہیں میرے وہ پہلی مرتبہ زینب کو جلال آ گیا بڑا صبر سے کام لیا ہے بڑی صابر آئے علی اور فاطمہ کی بیٹی ہر منزل پر اپنے آپ کو اور اپنے جلال کو روکا ہے جلال آ گیا سجاد بیٹا پانی واپس کر دیں مجھے پانی نہیں چاہیے سجاد نے کہا پھوپی اممہ پانی آ گیا ہے پانی لیجئے بھی اور نوش بھی کیجئے سجاد بیٹا مجھے پانی نہیں چاہیے میرا اکبر پیاسا گیا میرا باق پیاسا گیا میرا ازغر پیاسا گیا میرا ماجہیا پیاسا گیا زینب کیسے پانی بھی سجاد نے کہا پھوپی اممہ پانی لیجئے اور پانی پی لیجئے آئے سجاد کیا بات کیسے زینب پانی بھی جب تیسری مرتبہ سجاد نے کہا پھوپی اممہ پانی پی لیجئے اب ایک بار زینب نے کہا سجاد میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میری بات کے بعد تُو نے کبھی وہ بات دوھرائی ہو آج میں منع کر رہی ہوں اور تُو بار بار اسرار کر رہا سجاد نے کہا بھوپی اممہ بس ایک چیز اب آپ کو دکھانا پڑے گی اجازہ امامت سے ایک بار ذرا دیکھیں اشارہ کیا امامت نے زینب نے آسمان پہ دیکھا جنت نظر آ رہی ہے نہرِ کوثر کا کنارہ نظر آ رہا رسولِ خدا کوثر کے کنارے بیٹھیں ساقیِ کوثر حیدرِ قرار کوثر کا پانی لے کے آگے بڑھ رہے حسین نانا کے سامنے کھڑے علی نے کہا اے میرے لال تُو نے وہ جہاد کر دیا لے یہ کوثر کا پانی پی لے حسین نے کہا بابا میں پانی نہیں پیوں گا بڑا بھائی حسنِ مشتبہ آگے بڑا بھائیوں بھائیوں میں بڑی بے تقلفی ہوتی ہے حسن آگے بڑے بھائی بھائی مجھے دیجئے حسن پانی کا کوثر کا پانی لے کے بڑھے بھائیہ پانی پی لے حسین نے کہا بھائی حسن میں پانی نہیں پیوں گا رسولِ خدا نے کوثر کا جام آدمے لیا اے میرے بیٹے اے میرے پرزن پہ حسین نے کہا نانا میں کوثر کا پانی نہیں پیوں گا آخر میں ماں آگے بڑھی کلیجے سے لگایا حسین تیرا امتحان پورا ہو گیا پربردگار نے جو امتحان لی اب تو کوثر کا پانی پی لے اماں میں پانی نہیں پیوں گا فاطمہ نے کہا لیکن بیٹا کی ذنی ہے کہا ابھی میری زینب پیاسی ہے ابھی میری سکینہ پیاسی ہے ابھی میرے پچھے پیاسے ہیں حسین کوثر بھی نہیں شاہ میں غریبہ ایک بار سجاد نے کہا خوبی اماں دیکھ رہی ہے نا اگر آپ نے پانی نہ لیا میرا بابا کوثر کے کنارے بھی پیاسا رہے گا بس اب زینب نے پانی لیا چاروں طرف دیکھا ایک بار سوٹی بھی سکینہ کو اٹھایا سکینہ بیٹی اٹھ جا سکینہ نے گھبرا کے آگے گھولی خوبی اماں کیا بات ہے کہا بیٹی بڑی پیاسی ہے پانی لے لے پانی آگیا ہے ارے بچی بہت پیاسی ہے پانی کا نام سنا تڑک کے کہا خوبی اماں کیا میرا چچا باس آگیا ہے پانی آگیا یعنی میرا چچا باس آگیا زینب نے کہا سکینہ باس نہیں آئے پانی آگیا پانی پی لے سکینہ کہتی ہے لیکن پوپی اممہ پیاسی تو آپ بھی ہیں پہلے آپ پانی پیجے کہا نہیں تجھے پینا ارے میری ماں ربا پیاسی ہے کہا پہلے تجھے پینا ارے میرا بھئیہ سجاد بیمار اور پیاسا ہے کہا پہلے تجھے پینا ارے کیوں کہا اس لیے کہ سب سے پہلے چھوٹے کو پانی دیتے ہیں بہت اتنا سننا تھا سکینہ بھی کچھ نہ بولی پانی تو لے لیا پانی پیا پھر بھی نہیں پانی لے کے مختل کی جانب دھوڑی زینب نے کہا بیٹی کہا جا رہی ہو کہا پھوپی اممہ آپ ہی نے تو کہا ہے پہلے چھوٹے کو پانی پھلاتے ہیں میرا ازغر بھئیہ بہت پیاسا بہت چھوٹا ازغر کو پانی پھلاتے آ جاؤ اللہ و لانت اللہ